جی سلام علیکم فرنس امید ہے آپ سب لوگ کریس سے ہوں گے فرنس اس طرح ہے کہ آج نا آج کل ایک بڑی ایک ٹاپک کیوں پر بیس ہو رہی ہے کہ لائک یہ جو تربوز کے اندر آپ انجیکشن لگا کہ اس کو اس کا رنگ جو ہے وہ ریڈ کر رہے تو اس میں بڑے بڑے ڈاکٹروں نے بھی اس کی اوپر بات کی ہے کہ آپ انجیکشن لگا رہے ہیں لوگ اور جو ہے وہ ایک قسم کا فراد کر رہے ہیں عمام کے ساتھ اور اور بھی بڑے لوگوں نے اس کی اوپر بات کی ہے دیکھیں میں میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے لیکن ایک کامن سنس کی بات میں آپ سے شیئر کروں گا کہ تربوز کا جو رنگ ہے آرٹی فیشلی اس کو سرخ کرنا یہ تھوڑا سے امپوسیبل سی بات ہے وہ کیسے میں لوجک کے ساتھ دیکھیں کامن سنس کی دیکھیں سائیکالوجی میرا ایریا ہے میں کامن سنس کی آپ سے بات کروں گا اور آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب کچھ چیز نہیں ہوتی کرنے کو تو ہم ایک ایسی افواہ پھیلاتے ہیں فوڈ کے حوالے سے ہم بہت سی چیزیں بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ایکسپلٹ بلکہ میں اس کو ایکسپلٹ تو نہیں کہتا ایسے جس کے ذہن میں کچھ چیز آتی اس کے اوپر بات کر دیتا تو اس میں یہ کہ ڈیفرنٹ کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر ریویوز آتے ہیں ایسے اس میں کوئی لوجک نہیں ہوتا اس کا نقصان یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو انڈسٹری کو نقصان ہوتا ہے وہ لوگ چیزیں لینا چھوڑ دیتے وہ چاہے چکن سے ریلیٹڈ ہوں چاہے کسی سپائسے سے ریلیٹڈ ہوں کچھ جیز دودھ سے ریلیٹڈ ہوں ٹھیک ہے تو وہ ایک تو ایک انڈسٹری کو نقصان ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا اس کا جو ہے وہ فائننشلی لاز ہوتا ہے پھر لوگ وہ فوڈ کھانا چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح میرے ذہن میں آیا کہ میں تربوز کی اوپر اٹلیس میں نے بڑا اس کی اوپر غور کیا کہ میں نے کہا اس میں کوئی لوجک ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ جو دو نمبری کرنے والا بند ہے ہاں آئی اگری کہ یہ دنیا میں ہر جگہ یہ اسرہ کی چیزیں ہوتی ہیں دو نمبری ہوتی ہیں ہمارے کلچر میں شاید کوئی زیادہ چیزیں ہیں تو زیادہ لوگ اسرہ کے فراڈ کرتے ہیں لیکن میں کامن سنس سے آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ تربوز کو اسرہ سرخ کرنا رنگ ڈال کے یا انجیکشن لگا کے یہ ایمپوسیبل سی بات ہے فار ایکزمبل وہ کیسے ہیں نمبر ون نمبر ون یہ ہے کہ اگر آپ ایون رنگ والا انجیکشن نہ بھی لگائیں صرف سادہ انجیکشن بھی آپ لگا دیں پانی والا بھی لگا دیں تو آپ فرض کریں رنگ والا انجیکشن لگا رہے ہیں دو چار جگہ پہ تو لگائیں گے نا تربوز کے باہر سے آپ اس کو انجیکشن لگائیں گے نیڈل جب اندر جائے گی تو پہلی بات ہو کہ نیڈل جب جائے گی تو اس میں ایک ہلکا سا بریق سا پنکچر ہوگا اب تربوز کے اندر ایک وارٹر کا پریشر ہے جب اس کو ایک ایک ایکزٹ نکلے گا تو اس میں تو جو وارٹر ہے جو تربوز کے اندر اپنا پانی وہ تو باہر نکلنا شروع ہو جائے اور باہر سے آکسیجن کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو جائے گا میرا خیال ہے دو تین گھنٹوں میں وہ تربوز ویسی خراب ہونا شروع ہو جائے گا نمبر ون یہ چیز ہے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ حرکت نہیں کرے گا کہ اس کو انجیکشن لگا کہ اس کا رنگ سورک کر کے اس کو بیٹ دے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ باہر سے artificially کیسے وہ solution بنا سکتے ہیں کیسے وہ پانی بنا سکتے ہیں انجیکشن کا جو exactly تربوز کے flavor کا ہو تاکہ جو تربوز کھانے والا اس کو پتہ ہی نہ چلے یعنی کہ آپ اس طرح ہو نہیں سکتا آپ جتنی مرضی science لگا لیں آپ ایسا پانی نہیں دیکھیں آپ ایک کوک کا یہ جو کوک ہے جو آپ کوک یا drink کوئی بھی آپ پیتے ہیں اس کا flavor نہیں بنا سکتے ہیں اس کو آپ copy نہیں کر سکتے ہیں تو وہ تو ایک natural چیز ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک fruit ہے اس کے پانی کا taste ہے آپ اس جیسا ذائقہ باہر نہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل نہیں بن سکتا پھر آپ جب اس میں وہ color ڈالیں گے تو کیا اس کے اندر already جو natural color ہے کیا وہ disturbed نہیں ہوگا یہ جو آپ solution ڈالیں گے اس کی کوئی shelf life نہیں ہے کہ ایک گھنٹے بعد اس نے خراب ہونا ہے دو گھنٹے بعد ہونا ہے ٹھیک ہے وہ اندر extra پانی جائے گا نا دیکھیں یہ ایک بات یاد رکھیں ایک تربوز ہے نا اس میں water کے اپنا level ہے اگر آپ اس میں 10 ml یا 15 ml کا injection بھی لگائیں گے نا تو اس کے اندر capacity نہیں ہوگی اس پانی کو absorb کرنے کی ٹھیک ہے وہ جو already پانی پڑا ہے یا already تربوز کا ہے یا اس کو خراب کرے گا لیکن وہ ایک دو گھنٹے کے اندر خراب ہو جائے گا یہ possible نہیں پھر اگر in case اچھا وہ میں نے تربوز دیکھیں جن کے اوپر وہ دکھا رہے ہیں نا وہ ایسے ہو نہیں سکتا ہے کہ اگر آپ تربوز کو injection لگائیں تو اندر والا تربوز تو رنگدار ہو جائے لیکن اس کی جو skin ہے وہ رنگ اس کو رنگ نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی وہاں پہ کون سی ایسی boundary ہے کہ جو آپ injection اندر لگا رہے ہیں وہ سارا colorful ہو رہا لیکن اس کی skin ابھی white ہے تربوز یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بھائی میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ نے کوئی اس طرح کی information کرنی ہے آپ اس کے اوپر پہلے research کریں کہ کیا possible ایسا ہو سکتا ہے تو بھائی اس طرح کی fake news پہ آپ believe بھی نہ کریں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا possible ہی نہیں تو آپ ضرور enjoy کریں تربوز ایک بہت اچھا بہت اچھا fruit ہے ٹھیک ہے vitamin c سے بھرا ہوا ہے پانی ہے antioxidants ہیں mental health کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے still if you have any question please write me in the comment section and then definitely have an answer thank you